ہلو اور مرحبا بھائک میں نیو بلوگ سب سے پہلے آپ سب کو اید مبارک آج ہے اید اید کے دن سب سے پہلے چیز ہوتی ہے وہ ہے نماز اور اس کے بعد ہم کریں گے بریکفاس بریکفاس آج کچھ ڈیفرنٹ ہوگا باقی دنوں سے کیونکہ آج اید ہے سو آج بریکفاس ہم میٹھے سے کریں گی سو میں کرتا ہوں چینج تب تک کے لئے باب بائی نماز کے لئے ریڈی ہے پڑھیں گے نماز اس کے بعد ڈونیں گے ہم کسائی کو سو نماز پڑھ لیے میں نے اب ہم دیکھیں گے بیڑ کے کر رہے اس کے بعد جائیں گے ہم کسائی کو ڈوننے پہلے میں کرتا ہوں بریکفاسٹ تو یہ ہو رہی ہے چاہ تیار اور یہ ہے روٹی جو کہ ابھی پلیٹ میں رکھنی ہے اور یہ ہے کیک جو کہ ازھر نے بنا کے دیا تھا اس کی پیسز کر لیں گے اور کھائیں گے چیک کرو سو ہو گیا میرا آج کا بریکفاسٹ ریڈی سو کر لیتا ہوں میں یہ فینش اور اس کے بعد جاتے ہم بکروں کے پاس اب دیکھیں گے ہم کے بکرے کیا کر رہے ہیں اب ان کا ٹائم بھی ہو گیا بریکفاسٹ کرنے کا یہ وہ کیسے کھا رہے ہیں کو بھی بھنک لگی ہوگی تو اب میں جنین کے ساتھ کسائی دیکھنے جائیں گے بس جلدے جلدی کسائی ملنا چاہیے قربانی جلدے جلدے کریں گے جلدے 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 جسٹریبیوٹ کریں گے اور آرام بھی کریں گے شام تو سبیتے تھوڑی دیر میں ہم نے کسائی کو بہت دونڈا لیکن ملا نہیں اب میں کالنی میں ہی ایک راؤن لگاتا ہوں لیکن بائک پہ دیکھیں گے اگر ملے گا کوئی دیر بہت ہو گئی ہے سوار ناو بچ گئے دیکھتے کہاں تک جاتا ہوں میں بائک پہ وان ایترنیٹی لیٹر فائنلی آر بہت دونڈے کے بعد کسائی مل گیا ہے اور یہ آرہے ہیں جن کو لیں گے ہم اب گھر یہ بھی بہت دونڈے ہیں آدھا گھنٹہ میں نے بولا دوسرا بھی آئے گا پھر کیا کرو اس لئے اب یہ تین بند ہیں ایک پہلے آئے گا اس کے بعد دو اور آئیں گے چاہتا ہم نے کبڈے چینج کر لیے کیونکہ اس کو ہیلپ کرنی ہے تو کبڈے لگے گا کبڈ پہ جب تک اس کے بندے دو آتے ہیں تب تک میں اس کے ہلپ کریں گے چلتے ہیں یہ ہو گئی ہمارے پہلے بگڑے کی خوربانی دوسرا بندہ بھی آئے گا دوسرا بندہ بھی آئے گا چھوٹے چھوٹے پیسز کرے گا تاگہ ہم نے دسٹریبیٹ کریں گے میڈ کی کٹنگ ہو گئی تھگے بہت گرمی بہت ہے اب ہم ڈسٹریبیٹ کرنے کے لئے نکلے ہیں اس وقت ٹائم آیا ڈیڑھ بج گئے گرمی بہت ہے دیکھو جنینو ہے ویڈ کر رہا ہے گرمی میں گرمی بہت ہے سو ابھی ہم ڈسٹریبیٹ کریں گے اپنے نیبھرز کو اس کے بعد ہم نکلیں گے ریلیٹیوز کے لئے ایت کے دن کون گے کو لگ رکھتا ہے اس گرمی میں ویڈ کرنا پڑ رہا ہے دو تین کے پاس میں گیا ان تین کے گیڑ بانتے ہیں دس دس منٹ لگی گیڑ کھولنے میں گرمی بہت ہے یہ چوتھا گر ہے جس وہ لگ دو تین کے پاس میں گیا ہے دو تین کے پاس میں گیا ہے ان کو کون بولت ہے لگ رکھنے کو گرمی میں ختم ہو گئے ان نے بھی لگ رکھا ہے شاہد یہ ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا ہے سو اب ہم نے نیبھرز میں ڈسٹریبیٹ کر لیا اب ہم پہلے لانچ کریں گے اس کی پاس بہت تھک گئے بھوکی بہت لگی ہے یہاں آوڈیو کو پتانے کیا ہوا تو اس کے بعد ہم گر گئے لانچ کیا اور پھر نکلے ہم ریلیٹیوز میں ڈسٹریبیٹ کرنے کو اس وقت ٹائم آیا ہے دس بجے دس نہیں دس بیس ہو گئے اب ہم پہنچے گر بہت تھک گئے آج دن بر تو اس ویلوگ کو اب میں یہی پرین کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ اید کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ہمارا ہوگا کنم ماشین لیویں تو شکریہ ٹ ڈیوڑی ٹ ڈیوڑی ٹ کچھ ٹ ڈیوڑی موسیقی